الحمدللہ وفقا و سلاما على عباده الذین اختفاء انہا بعد حرد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انکا لعناء خلق عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلی اسلام دین فطرت ہے انسان کو پوری زندگی کی ہدایات عطا کرتا ہے پوری زندگی گزارنے کی رحمائی کرتا ہے آداب کہتے ہیں ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جن کی علیہ سے انسان خود بی پریشانی سے بچے اور اس کے ایک دیگر دوسرے لوگ بی پریشانی سے بچ جائیں ان کو آداب کہتے ہیں تو زندگی گزارنے کے آداب سکھاتا ہے کہ وہ بندہ جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیا نبی علیہ السلام کی رسالت پر یقین کر لیا نبی علیہ السلام جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے اس کو قبول کر لیا اب اس کی زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں ان کو آداب زندگی کہا جاتا ہے اس کی مثال یہ ہمیں لیے کہ دنیا کریٹر کے قانون کسی یہ بناتی ہے کہ گاڑی چلانے والا خود بھی محفوظ رہے اور دوسرے لوگ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں وہ بھی محفوظ رہے ہیں تو قوانین بنائے جاتے ہیں ان لوگوں کی جان کی حفاظت ہو مال کی حفاظت ہو شریعت نے پوری زندگی کے قوانین بتا دیئے چنانچہ کتابیں پڑھئیے کھانے کا طریقہ پینے کا طریقہ سونے کا طریقہ بولنے کا طریقہ ایک پوسرے کو ملنے کا طریقہ ایک پوسرے کے حکول جو آئے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کی تفصیل کتب کے اندر موجود ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کی دیفنیشن بتائی یہ ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہر کلمہ گوھ کو یہ حدیث یاد ہو ہی لیچھو کسی ہر مردی یاد کر سکتا ہے ہر عورت یاد کر سکتی ہے اور اس کے معانی کا بھی پتہ ہو اور یہ حدیث پوری زندگی پیش نظر رہے نکی علیہ السلام نے مختلف الفاظ کے ذریعے سے بعض جیلوں کی تعریف کروائی مثلاً فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ کی طاعت اللہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہد کرے اس تو مجاہد کہتے ہیں پھر فرمایا المحاجر من حاجر من الخطایہ والذنور کہ محاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں اور خطاوں سے حجرت کر جائے ان کو چھوڑ دے یہ اصل حجرت ہے اور اسی جمن میں فرمایا دوسرے مسلمان سلامتی میں ہیں یہ ایک بنیاد ہے اگر ہم اس کو پورا کر رہے ہیں تو مسلمان صحیح معلومے ہیں اور اگر پورا نہیں کر رہے تو ہماری مسلمانی ہی ادھوری ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہنے والے نے کہا جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کھاپ جاتا ہوں اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات اس کے تقاضوں کو میں جانتا ہے تو نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ لفظوں میں آسان لفظوں میں مسلمان کی دیکنیشن بتا دی کہ مسلمان کون ہوتا ہے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے ہیں یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے اندھا نہ پہنچے اب اس میں زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھوں کا تذکرہ بعد میں اور باقی آزا کا تذکرہ نہیں کیا اس لیے کہ عام طور پر انسان اپنے کال اور فیل سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو کال زبان سے سادر ہوتا ہے اور اکثر فیل وہ ہاتھوں سے سادر ہوتے ہیں اور باقی آزا ان کے زمن میں آ جاتے ہیں پھر ان دونوں میں سے بھی زبان کا تذکرہ پہلے کیا اس کی کچھ وجوہات ہیں مثال کے طور پر انسان ہاتھوں سے جو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے موقع کم آتے ہیں چوبیس گھنٹے تو دوسرے کے گربان ہی پکڑ کے کھڑا ہوتا لیکن زبان سے دوسرے کا دل دکھانے کے موقع بہت زیادہ جب چاہا زبان سے ایک فکرہ بول دیا اور دوسرے کے دل میں جا کر ایسے چبھا کہ اس کو چیڑ کر رکھ لیا پھر غور کی گئے کہ انسان دل میں ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا رات اپنے گھر میں ہوگا لوگ امن میں ہوگے مگر زبان یہ ہو تلوار ہے جو دن میں بھی چلتی ہے رات میں بھی چلتی ہے اپنے گھر بیٹھ کے بھی چلتی ہے اور انسان زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ دوسرے پر دن دکھاتا ہے ہاتھ سے لگایا ہوا زخم جلدی مندمل ہو جاتا ہے زبان سے جو زخم لگا دیا جائے وہ کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا مہت گہرا ہوتا ہے زبان ان رشتوں کو بھی کارٹ دیتی ہے جو رشتے انسان تلوار کے اثریے سے بھی نہیں کارٹ سکتا موسا آیا دو بھائیوں نے بھولنا مند کر دیا اب یہ بھائیوں کا رشتہ ایسا تھا کہ یہ تلوار اور کینچی سے کٹ نہیں سکتا تھا مگر زبان کے دو بھول اور ایک لوسر سے بھول چل خطر تم معلوم ہوا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کی نسبت بہت زیادہ ہے پھر ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں مشکت لگتی ہے اور زبان سے تو پہ مشکت ہی نہیں ایک بچہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے عورت بھی نقصان پہنچا سکتی ہے ہاتھ سے تو نقصان پہنچائے گا نا جب دوسرے سے زیادہ طاقتور ہوگا اور اگر اگلا طاقتور ہوگا تو الٹا دو اپنے موں پہ لگ جائیں گی لیکن زبان سے انسان جس کو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے پھر ہاتھوں سے انسان نقصان پہنچاتا ہے اس بندے کو جو سامنے موجود ہوگا مگر زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے تکلیم پہنچانے کے لیے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں غائب کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ اپنے پچھ لوگ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ایزا پہنچا سکتا ہے چنانچہ انسان حبت کرتا ہے گذرے ہوئے لوگوں کی ان کو دکھ دیتا ہے جبکہ زبان کے بجائے ہاتھ سے انسان کو کوئی ضروری نہیں پہنچا سکتا ہاتھ سے انسان کسی پر کو تکلیم پہنچا لے گا مگر زبان کے ذریعے سے تو ایک وقت میں پورے قبیلے اور پوری قوم کے دل کو دکھا سکتا ہے تو اس لیے نبی علیہ السلام نے زبان کو مقدم فرمایا اور پرمیہ کہ من صلیم المسلمون بالمسانی ہی ویدی یہ جو ہم دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں اس کے ساتھ درجے ہیں سب سے پہلا درجہ ہے کہ انسانوں میں انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھائے جائد شرحی چیزوں میں ان کی نافرمانی کرے بعض موجوان زبی طبیعت کے ہوتے ہیں اپنے باپ کی بات ماننا ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے والد چون کے اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا ہے تنقید برداشت نہیں ہوتی اس لیے آج گل کے نوجوان اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے اچھے نہیں لگتا ان کو دوست اچھے لگتے ہیں کیوں؟ دوست تاریخیں کرتے ہیں دوست گلٹے کام سکھاتے ہیں نفس کی خواہشات پوری کرنے کے راستے دکھاتے ہیں دوست اچھے لگتے ہیں بات اچھا نہیں لگتا ایسی بچیاں جوان عمر ہو جاتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ جز کرتی ہیں ماں کے سامنے بولتی ہیں گھر کے کام کرنا ان کو مصیبت نگر آتا ہے صبح کے وقت ماں ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے اور بیٹی صاحبہ کالج یورسٹی جانے کے لیے نہا دھوکے تیار ہو رہی ہوتی ہے اب جب وہ نہا دھوکے تیار ہوتی ہے تو ابھی ناشتہ بننے میں دو منٹ دیر ہوتی ہے تو وہ مو بنا کے اور غصے میں نکل جاتی ہے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے اور ماں بچاری سارا دن مغموب رہتی ہے کہ میری بیٹی بغیر کھائے یورسٹی چلی گئے آج کل کی بیٹیاں اپنی ماں کے اوپر راج کرتی ہیں وہ تب دل بکھاتی ہے تو شرعی کاموں میں انسان ان کی بات کو مانے ہاں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو حجور میں پڑھنے والے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی دین سے روپنے ہیں آج کل کی بھی مصیبت ہے ایک نو جوان نے اپنے چہرے پہ سنت سجائی مجھے لا کے خط لکھایا اس نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ امی میں نے آج سے نقیل اسلام کی سنت کو چہرے پہ سجانے کا ارادہ کر لیا تو ماں نے خط کا جواب لکھا کہ تم جلدی سے داڑی منڈاؤ اور اصلی شکل میں واپس آؤ اب یہ مسلمان ماں ہیں کس کا اسلام کدھر گیا ایک بچی جو بردہ کرنے والی بنی نیت بن گئی اب اس کے ماں باپ کو اس کے ساتھ اسی وجہ سے ناراض گی تھی کہ یہ برکہ کنٹر گیا ستمی اس نے لکھا کہ کئی بھی عذیبوں کی شادی تھی سارے گھر والے گئے نے بھی برکہ پہن کر گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اببو نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہے تو برکہ اتارو نہیں اتارنا تو گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے کہ سارے گھر والے مجھے گاڑی سے اتار کر اکیلے کھڑے چھوڑ کر شادی مجھ سے لے گئے یہ مسلمان ماں باپ ہیں جو بیٹھیوں کو پردے سے منع کرتے ہیں اور بیٹھوں کو سنتیں سجانے سے منع کرتے ہیں ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مخلوق کی کوئی انتباع نہیں کرنی ہوتی اطاعت نہیں کرنی ہوتی اگر ماں باپ ایسا کہیں گے تو وہ اپنے مقام سے خود ہی گر جائیں گے ہاں جہاں تک شرعی معاملات ہیں اب والد نے کہا بے بے سکول جایا کرو پابندی کے ساتھ نحنت کرو دکھا دوستی میں لگ گیا نہ کالیج آتا ہے نہ ٹیشن پڑھتا ہے ماں باپ کو بھی دھوپے میں رکھتا ہے ماں باپ نے ٹیشن لگا کر دی تو ٹیشن والے اس تانس سے بھی دوستی کر لی اور بپوں میں وقت گزار دیا سال کے عقیق پر پتہ چلا کہ وقت ضائع کرتا رہا اور جب ماں باپ نے کہا کہ بیٹے تم نے وقتی ضائع کیا تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اب جو بچہ اس طرح کا برطاؤں کرے گا یہ ماں باپ کا دل دکھائے گا پر ماں باپ کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے لہذا کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے کہ ماں باپ کا دل دکھے بلکہ کوشش کی جائے کہ ان دنیاوی امور میں ان کا دل خوش ہو ان کے ساتھ تعلق ایسا رکھا جائے کہ ان کا دل جیت لیا جائے ان کی دعائیں لی جائیں اس بات کو ہنیشہ پیش نظر رکھیں چنانچہ جو انسان اپنے استاد کی دعائیں لے گا علمی فیض اس کا بہت پھیلے گا جو ماں باپ کی دعائیں لے گا اللہ اس کے رزق میں بہت برکت اتا فرمائے تو رزق کی برکت ماں باپ کی دعا کے ساتھ اور علم کی برکت پیر استاد کی دعا کے ساتھ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خسن سنوک کا معاملہ کرنا اس میں بھی آج کل بہت زیادہ کتائیاں ہوتی ہیں بیویاں خامند کے حقوق کا لحاظ نہیں کر پاتی خامند بیویوں کا حقوق کا خیال نہیں کر پاتی حیرت کی بات ہے کہ کنی مرتبہ دینی بھی دیندار خامند بھی دیندار اور ذرا سی بات پہ بس گتے میں آکے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں نبیل اسلام نے اشاعت فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں بہت زیادہ دیکھا اس کی وجہ کیا تھی فرمایا کہ یہ نشکری ہوتی ہیں ذرا خامند سے کوئی کمی دیکھیں تو جواب میں کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی تیرے گھر میں آکر خیر دیکھیں اس ایک فکرے کے بولنے کی وجہ سے اس خامند کی ساری زندگی کی جو بھلائی تھی اچھائی تھی اس پر پانی پھیر دیا اور کئی مرتبہ خامندی آگے سے خامند کی ہوگی بیوی کی اولاد ہوئی ہوگی بیوی نے ماباب کی خدمت کی ہوگی خامند کی خدمت کی ہوگی اس نے علم پڑھا ہوگا نمازیں پڑھی ہوگی پردہ کیا ہوگا کتنی مرتبہ خامند کا دل خوش کیا ہوگا دس سال سے شادی ہوئی اور میں دس سال سے عذاب میں مقتلا ہوں کس ایک فکرے سے دل دکھا ریا تو میہ بینی دونوں کو جب تک خوک خدا نہ ہو اس وقت تک ایک مفرے کے حقوق کا صحیح ادا کرنا مشکل رہا ہے اس لیے سورہ نصاب پڑھنی بھی ہے ہر چند آیتوں کے بعد اتک اللہ اتک اللہ اس صورت میں اتک اللہ کا لب اتنا استعمال ہوا کہ حیزان ہوتا ہے بندہ کیوں اللہ تعالی جانتے تھے کہ جد تک دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا یہ ایک دوسرے کے اتنے قریبی تعلق کو ادا کرنے بھی ہمیشہ ہوتاں یا کریں گے اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو سبھال لیتا ہے بندہ تو پھر غصت آتے تو بس مردوں کے ہاتھ نہیں رکھتے اور تو پھر لبان نہیں رکھتی اور اچھی بلی بیویوں کو کہہ لیتے ہیں بس میں دوسری شادی کر رہا ہوں یاد رکھیں جب بیوی کو آپ نے یہ الفاظ سنا دیئے کہ میں اور شادی کروں گا یا کرنوں گا تو آپ نے اس کے اعتماد کو ختم کر دیا پھر شیطان اس کے ذہن کو حراب کر سکتا ہے اس کو بھی سکھاتا ہے کہ تم بھی اپنے والدین سے تعلق زیادہ جوڑ کے رکھو تاکہ اگر خامن چھوڑے تو ماں باپ تو تمہیں پاس رکھ لے اور اگر ماں باپ نہ ہوں گے تو شیطان اس کو گناہ کا موقع سکھا ہے تم کسی سے تعلق جوڑ کے رکھو یہ ذکارے گا تو کوئی تو قبولی کر لے اتنا یہ خطرناک لفظ ہے اور ذرا سی بات پہ آج کل مرد اس کو استعمال کرنے سے شریعت نے فرمایا خیرکم خیرکم لہاہلہی تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی اہل خانہ کے لئے بہتر ہیں اور نبی علیہ السلام نے اشارت پرمایا کہ میں تم میں سے اپنی اہل خانہ کے لئے سب سے بہتر ہوں یہ نبی علیہ السلام کی مبارکہ لگی بلکہ شریعت نے تو یہ بھی کہا کہ اگر چھوٹی موٹی کو تاہی غلطی بیوی کر جائے تو برداشت کرنی چاہیے چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے اہلہ کے نبی جب ہم مکہ میں تھے تو اہل مکہ عورتوں کے اوپر غالب تھے ہم مدینے میں آئے تو مدینے کے لوگ اپنے آدات اخلاق میں ذرا تحمل میں جا جائیں تو بیویاں چڑھ جاتی ہیں سر پر تو بات ایسی ہوتی ہے حضرت اکوستانی رحمت پر فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بیویاں ڈیڑھ خسم ہوتی ہیں ان کو تزلی ہوتی ہے اچھا بند ہے تو وہ کئی دفعہ ناز میں بتویزی بھی کر جاتی ہیں مگر شریعت میں اس برطلیجی کے برداشت کرنے پر بھی عجر بتایا سنیے ایک مرتبہ ندیل ایسی اور سید عاشر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پہ بات بڑھ گئی اب یہ بھی نہیں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے ادھر سے صدیق اقوالانو آگئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ابو بکر کو ہم منصف بنا لیتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے تو جہتے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منصف بناتے ہیں تو عاشر صدیق اقوالانو نے کہا کہ ہاں آپ سچی سچی سب بات بتا دیں تو جب انہوں نے کہا سچی سچی سب بات بتا دیں تو صدیق اقوالانو کو غصہ آیا وہ بات تھے انہوں نے عاشر صدیق اقوالانو ایک تھپڑ لگایا کہا تو کیا سنلتی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی غلط بات کریں گے اب ان کو جو تھپڑ پڑا تو وہ نبی علیہ السلام سے بیچھے آکے چھپ گئی کہ ابو گئی اور دو جانت میں لگا دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں منصف بنایا تھا تمہیں سزا دینے والا تو بھی بنایا تھا لہذا ہم امیہ دیوی آپ اس میں تیہ کر لیں گے آپ جاؤ جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا عائشہ دیکھ باپ سے تجھے میں نے بتایا ہے نا یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے تو شریعت نے کہا کہ انسان اپنی دیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے سنیے یہ سفارش کس نے کی اللہ حرب العزت نے کی فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُومِ کہ تم ان کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو اب اچھے انداز کی زندگی گزارنے کی سفارش کون کر رہا ہے اللہ حرب العزت کر رہا ہے مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو دنیا میں اپنی بیوی کی زبان کی سختی اور بتمیری پر بھی برداشت کر لے گا اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرمائیں گے دنیا میں تُو نے میری سفارش کو مانا تھا آج میں تیرے ساتھ شکت کا معاملہ کرتے ہوئے تجھے جہنم کی بجائے جنت کا راستہ دا فرما اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ بیوی پر ایسی وجہ سے نراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ایسی وجہ سے نراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں مثال کے طور پر تیری تو بیٹیوں ہی ہوتی ہیں اب بکاو کہ بیٹیوں کو تیدہ کرنا یہ عورت کے اختیار میں ہے عورت کا اختیار ہوتا تو وہ ماشاءاللہ ساری دنیا بیٹوں سے بھری ہوتی اور رشتوں کے لیے ایک ایک لاکھ بندوں کی اپلیکیشن آ رہی ہوتی ہے ہے یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرنیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مہی اشاہ و اقیمہ اس کو وہ ماج بنا دیتا ہے بندے کا اختیار نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا ہے کہ تبیر کی طرف رجوع کیا جائے تو شاید مرد کئی قصور نکل آئے لیکن عورت سے اس بات پہ ناراض ہے تیبن جس کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اب بتائیں ایک ایسی بات پہ بندہ ناراض ہے کہ جو عورت کے اختیار ہوئی نہیں ساس ڈانٹ رہی ہے نمج اس کو تانے دے رہی ہے اس کی بیٹی یہ ہوتی ہے اس کا دل دفایا جا رہا ہے تو معورت کیا کرے کہاں جائے تو نیا دیوی کا یہ معاملہ اتنا قریب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو پھر انسان اس حق کو صحیح طرح ادا کر سکتا ہے اس لیے ایک وضل سے ان کی بیری زبان کی طرح سختی ویسے جو عورتیں زبان کی طرح سخت ہوتی ہیں حضرتانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر وہی عورتیں پاک نامن بھی ہوتی ہیں جو زبان کی بیٹھی ہوتی ہیں نا ان کی مطاف خامن تک ہی نہیں اوروں تک بھی پہنچ جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جو زبان کی تھوڑی سخت ہوتی ہیں پاک نامن بھی اکثر وہی ہوتی ہیں کوئی پلیلہ نہیں ہے مدر عام طور پر دیکھا گیا کسی نے کہا کہ حضرت ایسی بطلی دورت کو طلاق دے رہے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھئی اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس کی پھر دو شکلیں ہوں گی ایک شکل تو یہ کہ یہ مطلقہ بن جائے گی اور کوئی اس سے شادی نہ کرے تو یہ دکھ کی زندگی گزارے گی اور دکھ کا سبب میں بنوں گا اور دوسرا سب شکل یہ کہ یہ شادی کرے گی تو جو عادت آدھ ہے وہ پھر بھی رہے گی تو دوسرے خاند کا دل دکھائے گی اور اس مسلمان کا دل دکھنے کا سبب بھی میں بنوں گا لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں جو برداشت کر رہا ہوں برداشت کروں میری وجہ سے کسی اور بندے کا دل نہ دکھے طلاق نہیں دیتے تھے اللہ والوں کی سوچ دیکھو کہاں جاتی ہے تو فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے نریع علیہ السلام اتنا لحاظ فرماتے تھے حدیث پاس میں آتا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ صدی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بستر پر لیتے ہوئے تحجد پا وقت ہو گیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم پائیں کی طرف اتنا آہستہ آہستہ اترے کہ آہٹ نہ ہو کوئی حرکت نہ ہو ان کی آنکھ نہ سنجھ جائے اور پھر نبی علیہ السلام پیدل چلے ننگے پہنچ چلے کمرے میں اور پھر جھوٹے باہر آ کر پہنے اور جنتے بکی چلے گئے آئیشہ صدی کر رہنا کی آنکھ تو کھل گئی وہ بڑی ایران کہ بھئی اتنے ددے پاؤں اٹھ کے جانے کا کیا مطلب وہ بھی پیچھے سے آئیں تو نبی علیہ السلام جنت وقی سے واپس آ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں وہ بھی دوڑی اور واپس اپنے کمرے میں آ کے بسکت پر لیٹ گئی نبی علیہ السلام تو شیف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ تھوڑا سانس کھولا ہوا ہے دوڑ کے جو آئی تھی فرمایا آئیشہ کیا ہوا بتایا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی کیوں گئی تھی ہے لیکن ابھی آپ اتنا خاموش اور بڑے دبے انداز سے جو یہاں سے نکل کر گئے تو فرمایا کہ آئیشہ میں نے اس لئے طریقہ اختیار کیا کہ میری وجہ سے تمہاری مید میں خلل نہ آ جائے اب اندازہ لگائی اللہ کے تیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وجہ سے تمہاری مید میں خلل نہ آ جائے تیسرا درجہ کہ انسان اپنے پڑوسی کا دل نہ دکھائے پہلا تھا ماں باپ کا دل نہ دکھائے دوسرا تھا کہ بیوی بچوں کا دل نہ دکھائے اور تیسرا کہ اپنے پڑوسی کا دل نہ دکھائے شریعت نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے نبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیم میرے پاس پڑوسی کے حقوق کی تاقید کے لیے اتنی بار آئے مجھے دل میں در پیدا ہوا کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراست میں شامل لگا دیا جائے یہ پڑوس ہاں تک ہوتا ہے علماء نے لکھا چالیس گھروں تک دائیں بھی چالیس گھر بائیں بھی سامنے بھی پیچھے بھی تو پورا محلہ ہی بن گیا تو معلوم آ کے پورا محلہ پڑوس ہے تو کیا ہم اہل محلہ کی ریایت کرتی ہیں بہت زیادہ ریایت کرنی چاہیے اپنی طرف سے جتنا حسنِ سلوک کی زندگی گزار سکیں اتنا بہتر ہیں چنانچہ ایک آدمی گزرے نبیلی صاحب نے صاحبہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے اے اللہ کے نبی بڑا نیک ہے بڑا عبادت گزار تحجد گزار نیک اتار فرمایا پڑوسی اے اللہ کے نبی طبیعت ذرا سخت ہے تو پڑوسی اتنے خوش نہیں ہے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے تھوڑی دیر میں گوسرا بندہ گزرا نبیلی صاحب نے فرمایا اس کے بارے میں کیا رہا ہے کیا تم اپنے کومنٹس دیتے ہو اے اللہ کے نبی بس فرض واجب پورے کرتا ہے کوئی زیادہ اتنا نیکی کا شوق تو ہم نے دیکھا نہیں کہ راتوں کو جا گئتا ہو بڑے عمال کرتا ہو فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ اے اللہ کے نبی بڑا اچھا رکھ رکھو ہے اور پڑوسیوں کا دل اس سے بہت زیادہ خوشی ہیں فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ آدمی دل آفر جنت میں جائے گا تو جو انسان اچھے رکھ رکھاؤ والا ہو اچھے اخلاف والا ہو پڑوسی خوش ہوں اللہ کے بندے اس سے خوش ہوں اللہ رب العزت بھی اس بندے سے خوش ہو جاتے تو ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کی رہایت کرنی جائیے اس کا ایساف ہمیں اس نے نوگا حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلا کر فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں کھلایا میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پھرسی نہیں کی تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا کہے گا اللہ آپ کھانے پینے بیمار ہونے سے منظر اور مبرہ ہیں یہ کیسے ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلان دن تمہارے پڑوسی بھوکے تھے اگر تم ان کو کھانا کھلاتے ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا تو ان کو پانی پھلاتا ایسا ہی ہوتا تمہیں مجھے پانی پھلایا ہوتا اس کی تیمار داری کرتا ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے میری بیمار پھرسی کیا اس دن احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام ہے چوتھا درجہ کہ انسان اپنے ماں تحتوں کی بھی دل آزاری نہ کرے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بندے کے ماں تحت ہوتے ہیں ان کا بھی دل نہ دکھائے اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ دیکھ ہوتا ہے سمجھانا ڈانٹ ڈپٹ کرنا اصلا اور تربیت کی خاطر وہ ایک الگ بات ہے اس کی شریعت میں سو پیسد اجازت دی جیسے حضرت مانانا یعقوب بناناوٹی رحمت اللہ علیہ ایک طالب ان کو مارنے لگے تو جیسے ہی اس کو مارنے لگے حضرت اللہ کے لیے نہ مارے تو مان لگے کہ ابتبین میں تجھے اللہ کے لیے ہی تو مار رہا ہوں تو اصلاح اور تربیت کے لیے سردنش کرنا سمجھانا نراض ہونا یہ الگ بات ہے دل دکھانا یہ الگ چیز ہے تو فرمایا اپنے ماں تحتوں کا بھی دل نہ دکھاؤ جیسے کچھ لوگ چٹری ہیں بزنس ہیں تو اپنے ماں تحتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے محبت پیار کا سلوک رکھنا چاہیے ان کو محبت دینی چاہیے چنانچہ نبی علیہ السلام نے چاہت فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں تحتوں کا دل دکھائے گا فَأَنَحَجِجَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے دن اس ماں تحت کا وکیل بن کر اس کو اس کا حق دلوا ہوں گا اب سوچئے جڑا اللہ کے پیارے محبوس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اَنَحَجِجَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے دن اس کا اٹور بھی بنوں گا اور میں اس بندے کو اس کا حق دلوا ہوں گا اس لیے ایک آدمی تھا اپنے ماں تحتوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کے ساتھ رہتا تھا پیار محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب اس کی حفات ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تیرے اپنے عمل تو اتنے اچھے نہیں ہے مگر تُو نے اپنے ماتیکوں کا دل خوش رکھا آج میں بھی تمہارا دل خوش کرتا ہوں اور تمہیں میں جنت کا راستہ دکھا دیتا پانچویں باپ کہ انسان کسی مسلمان کا بھی دل نہ دکھائے اب دل توجہ فرمائیے ماں باپ کا دل نہ دکھائے بیوی بچوں کا دل نہ دکھائے بھائی بہن پڑوسی کا دل نہ دکھائے اور پھر اس کے بعد ماں تحتوں کا دل نہ دکھائے اور پھر پانچویں بات فرمائیے کہ کسی بھی مسلمان کا دل نہ دکھائے شریعت کا حسن دیکھئے کہ عامت المسلمین کے بارے میں فرمایا کہ تم کسی کا دل نہ دکھاؤ چنانچہ اب اس کا اندازہ اسی ہوتا ہے کہ نبیل ایسلام نے فرمایا کہ کل المسلمِ علی المسلمِ حرام دموہو ومالوہو وعرد مسلمان کا مال اس کی اس کا خون اس کی عزت دوسرے مسلمان کے اوپر حرام منع کر دیا لیا اور آج کسی مسلمان کا دل دکھانا شاید سب سے آسان کام جائے تو شریعت نے ہمیں اس بات سے منع کر بایا کہ تم مسلمان کی دل آزاری نہ کرو اب درہ دیکھئے کہ نبیل ایسلام نے کہاں تک تحقید فرمای فرمایا کہ جو آدمی کچھا پیاز کھائے جب تک اپنے موں کو صاف نہ کرے تک تک مسجد میں مت آئے کیوں منا دیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کے موں کی بدبو سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچیں فرمایا کہ تم نے مسجد میں آنے خضو زینتکم عندہ کل مسجد زینت اختیار کرو صاف سترے ہو کر خوشبو لگا کر مسجد میں آو تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچیں اور آج جس بندے کو نزلہ لگا ہونا بل ذرا دیکھا کریں بری محفل میں بیش کے ناف صاف کرے گا اور اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگوں کو کتنی کراہت ہو رہی ہوتی ہے بل بل ناف صاف کرے گا اور بری محفل میں بھئی آپ ذرا دو قدم اٹھ کے ایک طرف ہو جائیں آپ اپنی ناف صاف کر لیں لیکن نہیں سکھایا کتی نے نہیں محفل میں بیش کے ایسا کرتے ہیں گندے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں شریعت نے یہاں تک ریایت فرمائی سنیے اور جن کے کانوں سے سنیے وہ کہاں نے لکھا ہے کہ جس بندے کو برس کی بیماری ہو سفید داغ کی اور سفید داغ ایسے ہوں کہ دیکھ کے کراہت ہوتی ہو اس کو چاہیے مسجد میں جماعت کی نواز پڑھنے کی بجائے گھر میں اکیلا پڑھ لے اللہ اس کو جماعت کا سواب ویعتا فرمائے لوگ دیکھیں گے ان کو کراہت ہوگی ان کو کراہت سے بچاؤ اس سے اندازہ لگاؤ کہ شریعت نے دوسروں کا مسلمانوں کا دن دفانے کی کتنی ریایت فرمائے چنانچہ پھر اس کے بعد فرمایا اچھتی چیز کہ انسانوں کا دل نہ دکھاؤ یہاں تک تو تانہ مسلمانوں کا دل نہ دکھاؤ فرمایا انسانوں کا دل نہ دکھاؤ کافر بھی ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے صلوق کا مظاہرہ کرو رہن سہن بیٹھنے اٹھنے میں اس کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے وہ کافر بھی تمہارے آمان سے متاثر ہو اس کا دل بھی نہ دکھاؤ انسانوں کا دل نہ دکھاؤ چنانچہ فرمایا دو باتیں کہ اگر تم راستے میں چل رہے ہو اور کوئی تکلیف اعزاد دینے والی چیز پڑھی ہے کانٹے دار تہنی پڑھی ہے لوہے کی کوئی چیز پڑھی ہے کسی کا گاڑی کا تائر پنچر ہو سکتا ہے کسی کے پاہ میں لگ سکتا ہے کوئی کتھر پڑھا ہے تو اماتت اللہ آزا آنے طریق تم راستے سے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لوگے اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائے اب اس کا طالب صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے انسانوں کے ساتھ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تم اپنے گھر کے مکان ان کے سامنے کے حصے کو ساپ رکھو گھر کا مکان ہوتا ہے اس کے باہر کا دروازہ ہوتا ہے تو باہر کے دروازے کے جو سامنے جگہ ہے یعنی گلی کی جگہ فرمائے اس کو بھی ساپ رکھو یہ گھر والوں کی جمعہ داری کیوں کہ تمہارے گھر کے سامنے سے جو انسان گدرے کہیں اس کو گندگی پڑے ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے تو جب نبی علیہ السلام نے گھر کے دروازے سے باہر کی جگہ کو بھی ساپ کرنے کا حکم دیا تو گھر کو ساپ کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی اور آج تو ہم گھروں کے اندر بھی ایسا گند مچاتی ہیں کہ توبہ تو شریعت نے انسانوں کا دل دفانے سے بھی بنا فرمایا فرمایا تم ان کا دل خوش کروگے ارحمو من فلعف ارحم تم من فلسما تم زمین والوں پر رحم کروگے آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے اور پھر ساتھوں درجہ بتایا کہ فقط انسانوں کا ہی نہیں تم جانوروں کو بھی ایزا نہ پہنچاؤ جانوروں کو بھی ایزا نہ پہنچاؤ کہ وہ بھی سیر ہوئے چنانچہ حضرت اکدستانوی رحمت اللہ علیہ نے حقوق البہائم کے اوپر کتاب لکھی کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سواری کے اوپر چڑے ہوئے ہو اور کس سے بات کرنی ہے تو سواری پہ بیٹھ کے بات مت کرو جانور کو خام خام بہت اٹھانا پڑ رہا ہے تم رکے ہوئے ہو تم نیچے اتر جاؤ جس سے بات کرنی ہے بات کرو اور جب چلنے ہے تو سواری پہ بیٹھ کر سفر کرلو تم اگر جانور رکھتے ہو تو ان کی بھوٹ پیاس کا خیال رکھو انہوں نے آنو فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں کا خلیقہ ہوں اگر دریائے نین کے کنارے پر کوئی کتہ پیاسا مرے گا تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوار کیا جائے گا دریائے کے کنارے پر کتہ پیاسا مرے گا ہم دیکھو کہ ہم کس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہمارے اقادر اس کا بھی خیال بخاری شریف کی روایت ہے قبل اسرائیل کی ایک فاہشہ عورت تھی بدگار عورت تھی بدگردار عورت تھی اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پھلایا تھا حدیث پاک میں آتا ہے پیاسے کتے کو پانی پھلانے پر اللہ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو ہمارے اقادر تو جانداروں کی بھی تکلیف پر خیال رکھتے تھے تو جو جانداروں کو تکلیف سے بچاتی ہو تو انسانوں کے بارے میں کتنے مہدات ہوتے ہوں گے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک محدث نے خوت ہوئے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا بنا فرمایا اللہ تعالی نے مقبرت کر دی ان نے کہا مقبرت تو نہیں تھی آپ نے حدیث پڑھائی اور آپ نے اس قدر دین کی خدمت کی کہنے لگے نہیں اس وجہ سے مقبرت نہیں ہوئی ایک ایسے عمل کی وجہ سے مقبرت ہوئی جو مجھے یار ہی رہی تھا تو وہ کیا فرمانے لگے میں ایک مرتبہ بیسہ حدیثی کر آتا تو میں نے اپنی قلم دوات میں ڈالی سیاہی لگانے کے لیے جیسے ہی قلم باہر نکالی تو ایک مکھی اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ پیاسی ہوگی اس کو پیاسی کو یہ سیاہی تینے دو میں نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ کو روکا وہ مکھی اڑکے چلی گئی اللہ تعالی نے فرمایا تو نے ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا تھا میں تجھے قیامت کے دن کی پیاس سے عمل عطا فرما لیتا اب آپ بتائیے کہ مکھی کی پیاس پر بھی بخصیت ہوتی ہے اللہ اکبر قبیرہ کیا خوبیرتی ہے اس دین اسلام کی کیا حسن جمال ہے اس دین اسلام کا کتنا پیارا دین اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمایا رضیت باللہ ربا وَبِ مُحَمَّدِ النَّبِيَّا وَبِ الْإِسْلَامِ دِنَّا ہم اللہ سے راضی ہیں اس نے ہمیں کتنا زندگی گزارنے کا پیارا چریف آتا فرما جہاں جانوروں کے حقوق کا خیام کیا جاتا ہے حضرت خاجبہ کے بللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سمرکند کے رہنے والے تھے اور سمرکند میں سردی بہت بیانا ہوتی ہے یاں تھنڈی ہوایں چلتی ہیں آپ ایک رات تحجد میں اٹھے آپ نے مسلحے پہ تحجد کے نوافل پڑھے اور ٹھٹھر رہتے سردی سے تو نوافل پڑھنے کے بعد بھاگے اپنے بستر کی طرف کہ میں بستر میں لحاف میں ذرا گھز کے سردی سے اپنے آپ کو بچاؤں جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک دلی ان کے بستر میں گھز گئی تھی تو خیال آیا کہ دلی کی نیند خراب ہوگی چنانچہ یہ مسلحے پر بیٹھ کر چھکرتے رہے جس رات انہوں نے یہ عمل کیا اس رات ان کے شیخ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ان کا یہ عمل قبول ہوا اور ان کو کہو کہ یہ سفر کریں کہ سفر کی وجہ سے ایک بہت بڑی شخصیت ان سے بیت ہو کر فید پائے گی اور دنیا میں فید پھیلے گا چنانکہ شیخ کے حکم پر خاجہ باقی بھی اللہ رحمت اللہ رہے وہاں سے سفر کر کے دہلی آئے اور یہاں امام ربانی حضرت مجدد علیہ السانی رحمت اللہ علیہ ان سے بیت ہوئے ایک بلی کے آرام کا خیال رکھنے پر اللہ نے ایسا ان کو شاگر رتا فرمایا تو اگر ان جانوروں کا لحاظ کرنے پر اتنی رحمتیں ہیں تو انسانوں کا لحاظ کرنے پر مسلمانوں کا لحاظ کرنے پر مسلمان بھی رشتہ دار بھیوں قریب بھی بھیوں ماں باپ بین بائی بی بی بچے دوستہ باپ ان کی رہائتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا لہذا اچھا انسان وہی جو کسی کا دل نہ بکھائے اچھا انسان وہی جو کسی کا بس اس انتماع کا نہیں چوڑ اس بات کو سمجھ لی دیئے کہ آج کے بعد ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے ہمارے قوم سے فیل سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے اگر ہم نے ایسا سیکھ لیا آپ سمجھ لے کہ ہم صحیح مانوں میں مسلمان بن گئے اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی توف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی توف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی